مرے پیارے دوستوں آج جو گھٹنا ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ادھارتال جبلپور کی ہے یہ گھٹنا آج سے لگ بھگ چالیس سال پہلے کی ہے ادھارتال ایریہ آج سے چالیس سال پہلے پہلے بہتی سونسان ہوا کرتا تھا اس سمیں وہاں کی آبادی کافی کم تھی دوستوں آج جو گھٹنا ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے پٹیل فیملی کی ہے پٹیل فیملی بہت ہی بڑی فیملی تھی ان کے پریوار میں آٹھ سے دس لوگ رہا کرتے تھے ایک رات ان کے گھر پہ سب ہی نے کھانا کھایا اور سب کا کھانا ہونے کے بعد جھوٹے برطن گھر کے باہر آنگن میں رکھ دیئے اور سب سونے چلے گئے اسی دن لگ بھگ رات کے دو سے ڈھائی بج رہے تھے تب ہی پٹیل فیملی کے سب سے بڑے میمبر کو باہر سے کچھ آواز آئی اور وہے آواز باہر آنگن سے آ رہی تھی تب ہی انہوں نے سوچا کہ اتنی رات میں پپو کی ممی برطن کیوں ہو رہی ہے پپو ان کا پوتا ہے جیسے ہی انہوں نے باہر جا کر دیکھا وہے نجارہ دیکھ کر وہاں دنگ رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک عورت جس کے بہت ہی لمبے بال تھے وہ ایک سفیز ساڑی پہنے ہوئے تھی اس کے پاؤں بھی اُلٹے تھے اور وہے عورت چھوڑیل تھی وہے چھوڑیل انہوں نے اپنی بہو سے ہی گھٹنا بتائی کہ املی کی پیڑ والی چھوڑیل رات میں اپنے گھر کے جھوٹے برطن چھاٹ رہی تھی وہے املی کا پیڑ انہوں نے اپنے گھر کے پاس ہی تھا اور وہے چھوڑیل کا آتنگ پورے محلے میں تھا وہے چھوڑیل رات میں کبھی کسی کے گھر پہ جھوٹے برطن چھاٹتی یا تو کبھی کسی کا گیٹ کھٹ کھٹ آتی یا تو کبھی کسی کے چھت میں گھومہ کرتی اس محلے کے لوگوں نے رات میں گھر کے جھوٹے برطن باہر رکھنا چھوڑ دیئے تھے یا پھر کبھی کوئی اواز آنے پر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے دوستو یہ ایک ستھ گھٹنا پرادھارت کہانی ہے اس لئے ہمارے بڑے بجرگ کہا کرتے تھے کہ رات میں گھر کے باہر جھوٹے برطن نہ چھوڑے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی برطن چھاٹنے والی چھوڑیل آسا کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی ہم ایسی ہی ویڈیوز آپ سب کے لیے لاتے رہیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا بھوت پریت کی ایسی ہی سچی گھٹنا ہے سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیوا موسیقی 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 موسیقی